چنیور ڈسٹک الیکشن کمیشن کے زیر احتمام کنونشن کا انعقاد کیا گیا جس میں سیاسی رہنماؤں سیول سوسائیٹی اور دگر شہریوں نے شرکت کی اس حوالہ سے ڈسٹک الیکشن آفیسر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ووٹر ملک کا سرمایہ ہے اس حوالہ سے صدر انجمن تاجران اور سیاسی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یہ جی ہم ہر سال سات دسمبر کو نیشنل ووٹر سے بناتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ڈیرڈ کروڑ ووٹرز ایسے ہیں جو درج نہیں ہو سکے تو اس اس لئے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک جنڈر ونگ بنایا ہے اور ایک ووٹر انرولمنٹ ونگ بنایا ہے اسی کے زیر احتمام یہ نیشنل لیول پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اب بھی تھوڑی در پہلے اس کی ایک تقریب آبانے صدر میں ختم ہوئی ہے یہ ویسے میں نے تو ابھی فارس ٹائم ایسی میٹنگ اٹنڈ کیا ہے پہلے تو میں کسی ایسی میٹنگ میں گیا نہیں مجھے اس کا پتہ بھی نہیں ہے لیکن یہ کام ہونے چاہیے کیونکہ یہ ووٹ جو ہے ہم جس کو اگر اس طرح سے نظر انداز کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کا ریزرٹ جو ہوتا ہے پھر ارٹی میٹلی قوم کے اوپر یا شہر ملک کے اوپر یا شہر کے اوپر آتا ہے تو یہ اویرنیس ہونی چاہیے کہ ایک بندے کو یہ پتہ ہو کہ میں نے ووٹ کس کو دینا ہے اور کہاں سے جا کے کیسے دے رہا ہوں اب جیسے آپ نے کہا کہ ایک ووٹ جو ہے وہ اگر شہر کا بندہ ہے تو اس کا ووٹ لالیاں سے نکلتا ہے لالیاں والے کا جو ہے بوانہ سے نکلتا ہے تو یہ عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور ہمارے سسٹم کے ساتھ بھی اس کو جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے اور آج کی یہ میں نے جو ماشاءاللہ آج انہوں نے جو نقاط کیا ہے ایک بڑی اچھی اویرنس ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تین نظام ہیں ایک بادشاہت کا نظام ہے جو نسل در نسل چلتا ہے دوسرا نظام امیر المومنین کا ہے جو ہمارے علاقوں میں نہیں ہے اور جو صحابہ کا دور ہوا کرتا تھا تیسرا جمہوریت کا ہے اب جمہوریت کیا ہے جمہوریت